اسلام علیکم آج آلیاز کچھن میں ہم بنائیں گے مزیدار سا ساگ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ایک کلو سرسوں کا ساگ لیا ہے میں نے اور ایک گڑی باتھو کیلئے ہے تو ان دونوں چیزوں کو باری کاٹ کر میں نے اچھی طرح دھو لیا دو تین پانی سے کھلے پانی سے دھونا ہے کیونکہ باتھو میں مٹی ہوتی ہے بہت چلیں اب اسے کوکر میں ڈالتے ہیں آرڈس ہری مرچے ڈالیں گے آرڈس جاویل راہ لیں گے لسن کے ایک درمیانی پیاز لے کر میں نے رفلی سی کاٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ون ٹیبل سپون باقی ہم بعد میں چیک کر لیں گے اگر کم لگا تو اور ڈال لیں گے کوکر بند کر دیتے ہیں اور بیس منٹ کے لیے سے ہم نے رکھنا ہے تو ملتے ہیں بیس منٹ بعد جاویل راہ جاویل راہ ہم کوکر کھول لیتے ہیں ساگ ہمارا تیار ہے تو اب اسے ہم گھوٹ لیتے ہیں مدھانی سے گھوٹنا آپ نے اس سے جتنا اچھا مدھانی سے گھوٹتا ہے ساگ اتنا کسی اور چیز سے نہیں گھوٹتا اور ٹیسٹ بھی اسی سے آتا ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے اسے گھوٹنے میں کیا کہ سیاستا ہاں آیا راہ ابرادس ساگ سیاست م menرے ساگ گھوٹتے گھوٹتے ٹھنڈا ہو گیا تھا تو اسے دوبارہ ہم چولے پہ رکھیں گے اب ڈالیں گے اس میں مکعی کا آٹا ٹو ٹی بل سپون اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں چیلے جی ساگ بلکو تیار ہے تو اب اس کے تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں پین میں آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو گھی میں بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں یا دیسی گھی میں بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب لسن ڈالیں گے آٹ ڈس جوے لسن کے کار لیتے ہیں میں نے باریک اب اسے فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے موسیقی 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 ادرگ ڈالیں گے ادرگ بھی میں نے لمبی لمبی کٹ لی تھی موسیقی 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 اب لال میچ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اس سے کلر بہت زبادہ ساتھ ہے ساگ کا تڑکہ تیار ہے تو تھوڑا سا ہم نکالیں گے اوپر گارنشنگ کرنے کے لئے اب باقی تڑکے میں ہم اپنا ساگ ڈالیں گے اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے موسیقی موسیقی چلے ہم ٹش میں نکال لیتے ہیں سب دس سا ساگ تیار ہے ہمارا بلکل پنجابیوں والا مکھن ڈالیں اور بھی مزہ آئے گا مکعی کی روٹی کے ساتھ کھائیں مکعی کی روٹی میں آپ کو پہلے سے کھا چکی ہوں بلکل آسان طریقے سے اس کا لنک میں آپ کو دوں گی ڈسکرپیشن میں چلیں جی مزیدار سا ساگ تیار ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی